بچپن سے ہی جب مضمون اور ایسے اور اسپیشلی جب اپنی سوسائیٹی کو ابزورف کرنے کا موقع ملتا تھا اور پھر جب سوسائیٹی کے نکھار کے لیے جب کوئی بات کی جاتی تھی جب کوئی ڈیبیٹ چھوڑی جاتی تھی تو ہمیشہ اس میں بات کی جاتی تھی کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کی دو پئیوں کی طرح ہیں اور جیسے آدمی کے بغیر یہ معاشرہ جو ہے نہیں صحیح طریقہ چل سکتا ہے ویسے عورت کے بغیر بھی نہیں چل سکتا اب وہ جو گاڑی ہے جس کی دو پئیے جب صحیح نہ چلتے ہوں تو وہ گاڑی چل کیسے سکتی ہے تو زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی اگر یہ دونوں پئیے اس میں موجود نہ ہوں اور یہ بھی کہا جاتا تھا اور یہ بھی لکھا جاتا تھا یہ بھی سنا جاتا تھا یہ بھی دیکھا جاتا تھا دیکھا جاتا ہے کہ وہ معاشرہ تب تک ترقی نہیں کرتا جہاں پر خواتین جس قوم کی بیٹیاں جس قوم کی عورتیں جس قوم کی مائیں شانہ بشانہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ نہیں اگر چلتی تو وہ قومیں ویسے اتنی ترقی نہیں کر سکتی چاہے وہ آپ گھر دیکھنے اگر آپ مرد گھر کے باہر کام کر رہے ہیں تو اگر عورت گھر میں اچھے طریقے سے کام نہ کرے اچھی طریقے سے چیزیں نہ مینج کرے تو وہ گھر نہیں چلتا ایک ایک چیز عورت پر ریلائے کر رہی ہوتی ہے اگر آپ نے یہ ریلیجیس ہسٹری دیکھیں تو عورت کا کیا مقام ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا بیٹی کا کیا مقام ہے کالی کملے والی نے ہمیں بتا دیا کہ جب وہ خود کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کی تعظیم میں لگوں کو دکھائے کرتے تھے اور یہ ان کے بتانے کا مقصد بھی تھا کہ دیکھو بیٹی سے محبت تو لاسی مملزوم ہے ہی اس کی عزت بھی کرنی ہے لیکن اس کے باوجود ہم آئے دن جو ہیں وہ اپنی سوسائیٹی کی سورت کو اپنے موشے کی سورت کو رسپیکٹ دینے میں فیل ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ زینب اور اسما کا کیس ہو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کس طریقے سے درندگی سے حوص کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر انہیں کو مار کر کچھ میں پھینک دیا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا اور اب میں پیچھے چلی جاتی ہوں ابھی بھی یہاں پر ایسے گھر ہیں ابھی بھی یہاں پر ایسی فیملیز ہیں جن کے اگر بیٹی کی پیدائیش ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے کھر لے کے چلے جائیں اس لئے وہ بھی اس کو کچھرے کی زیند بنا دیتے ہیں اس لئے ابھی دو دن پہلے ہی عبدالستار ایدی صاحب کی دوسری برسی گز رہی ہے کتنا اپنے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایدی صاحب کیا کتنا اپنے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ہم ویلنٹائنز ڈے کو کس طریقے سے سیلیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر بڑے دن کو کیسے سیلیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کتنا سیلیبیٹ کیا گیا کتنی بات کی گئی ایدی صاحب کی کتنا لوگوں نے ڈونیٹ کیا چلے ان کو یاد رکھتے ہوئے تھوڑا بہت ڈونیٹ کر دیتے بلڈ ڈونیٹ کرنے چلے جاتے کہ اس آدمی نے تو اتنا کام کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے بلڈ ڈونیٹ تو کر سکتے کچھ تو کرتے اس لئے ایدی صاحب نے باہت جھولا بھی رکھنا شروع کیا تھا کہ بچے مارو مت بچیاں مارو مت اس میں رکھ جاؤ لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی عورت کو رسپیکٹ دینی نہیں آئی اور آج بھی جو ہمارے ساتھ ہمارے ہاں پر کیسٹڈیز ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ گھر میں بھائی موجود ہے اور اس کے باوجود بہن کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہے ڈاکٹر موئیز ہمارے ساتھ ہیں سارے بھائی موجود ہیں آلیہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور سنہ ہمارے ساتھ ہیں ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے نام میں ان کا صحیح آپ کو جو ہم نے ان کو نام دیا ہے وہ سنہ ہے ان کا اصل نام میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کا اصل نام میں رکھوں تو جو ان کے بھائی ہیں جو ایبٹ آباد میں ہیں جو ان کی فیملی ہے جو ایبٹ آباد میں ہیں ہو سکتا ہے وہ پہچان جن کے نام سے اور پھر ان کی جگھ ہسائی ہو یہ بھی ان کی بہن نہیں چاہتی اسلام علیکم ڈاکٹر موئیز اسلام علیکم آلیہ بابی آجا اس سے پہلے کہ میں سانہ پہ جاؤں میں کل آپ کے سامنے پہ شاور میں بشیر بلو شہید بشیر بلوڑ کے بیٹے حارون بلوڑ کو شہید کر دیا گیا ہم تازیت پیش کرتے ہیں میں مدیہ نکفی میری پوری ٹیم صبح صورت سامان کے جانب سے اور جب میں ساتھ میری گیسٹ ہیں ان کے جانب سے تازیت پیش کرتی ہوں اور اللہ کرے کیونکہ یہ شہید کا خاندان ہے اللہ ان کے بیٹے دانیال کو لمبی عمر دے اللہ پاک اندر تمام تر لوگوں کو ایسے تمام تر دہشت کا نارسل سے محفوظ رکھے جو کہ گھروں کو جار دیتے ہیں اور صرف وہ نہیں ابھی میں دیکھ رہی تھی آہستہ آہستہ جو ہے تعداد ہے وہ بڑھتی جاری ہے میں ابھی ٹکرز میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں جن کی حال تشویشناک تھی اور آہستہ پہلے گیا رہا تھے اور اب آہستہ سے بڑھتی جاری ہے تو اللہ پاک ان کی حفاظت کرے کسی گھر میں صرف ماتمنا بچھے جیسے آج اتنے لوگ جو ہیں جن کے جنازے اٹھیں گے تو یہ درجن اور صرف یہ نہیں کہ درجن جنازے ہیں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے آہم آلیو حبی سب سے پہلے تمہیں آکھے پاس آلیو حبی ہم اتنے شوز کرتے ہیں شوز کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آج چی کے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا تو یہ نہیں کہ وہ بے سہارا ہے میڈیا کی جو چینلز ہیں جو شوز ہیں کہیں نہ کہیں سے انہوں نے بیڑا ضرور اٹھایا کہ وہ ان کے لئے آواز اٹھا لیتے ہیں تو ایک طرح سے بتابیر ہوتے کہ اگر کوئی برا کرو کہ زیادتی کرو کہ تو ہم پیچھے کھڑے ہیں جی لوگوں کو اس سے بھی خوف نہیں آتا خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں نا چلے نہیں آتا ہے آتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں میں نے آج تک ایسا میری نظر سے نہیں گزرا یا ہوں گے تو چند ہوں گے جو میڈیا پر آکے کھل کر بتائیں کہ ہم نے کیا کیا میں نے میڈیا پر چہرے اچھی دیکھیں مجرم بھی آکے کہتا ہے میں بے قصور ہوں اس کا نام اس کا نام تو کوئی نو کو ایکسکیوز دیتا ہے تو اتنا اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں جس کے بعد دس لاکھوں وہ بے قصور نکل آتا ہے زمانہ جماع کر آکے تو ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کئی جگہوں پر ایسا لگتا ہے ماں اور باپ کا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ جس کیس کے لیے اٹھاتا ہے سب کی سمپیتھی پر اس طرف آتی ہے چیزیں اس طرف چلتی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک ادارہ یا ایک انسان اپنے حساب سے کام کر سکتا ہے اب جو کام حکومت کا کرنے کا ہے وہ حکومت کے علاوہ وہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا جس کے سگنیچر سے فیصلے ہونے ہیں جو عدالت کام کرے گی وہ عدالت ہی کرے گی جو حکومت کام کرے گی وہ حکومت ہی کرے گی بات یہ ہے کہ سب کو مل کر چلنا ہوگا اس وقت ہمارے ہاں کا مسئلہ یہ کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہم نیچے سے لے کے اوپر تک جس کو دیکھیں ہم سب تباہی میں لگے ہیں یہ جو سوشل میڈیا اس وقت ہم اچھا کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں جو سوشل میڈیا سے ہیں اور اس وقت ہمارے لیے سوشل میڈیا ایک آزمائش بنی ہوئی ہے رشتے چھوڑ دیئے ناتے چھوڑ دیئے ہمارے بچوں نے اپنے فیوچر چھوڑ دیئے اس سوشل میڈیا کے چکر میں جیلیسی بڑھ گئی مقابلہ بڑھ گیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی باتیں ہیں یا ان چیزوں کو پن پوائنٹ نہ کریں زندگی کی ہر چیز دوسرے سے انٹرلنکٹ ہوتی ہے آپ سرہ پکڑیں گے تو کڑی سے کڑی جڑے گی جب ہم نے اپنا quality time اپنی سوچ اپنی ساری چیزیں اس طرف لگا دی کس کے پاس فرصت ہے کہ رشتوں کے لیے سوچیں کس کے پاس فرصت ہے کہ وہ دیکھیں کہ میری کونسی بہن اور بھائی جو ہے وہ تکلیف میں کیا وہی سارا پیسہ اٹھا کے میں اپنے پہننے اڑنے میں اپنے گھومنے پھرنے میں اپنی چیزوں میں نہ صرف کر دوں اب یہ برابری یہ جیلسی یہ مقابلے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون کہاں گیا اب تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ رات بریانی کھائیے تو کس جگہ کی کھائیے پیسہ بھی ہمارے لگا رہی ہیں شو مارنی ہے پیسہ بھی گیا سوچ بھی بدل دی اپنوں سے دور بھی ہو گیا پھر کون سی بہن ایک چیز سوسائٹی میں ہمیشہ سے تھی کہ طاقتور اپنے طاقت کے زور پر کمزور کو گراتا ہے یہ ہمیشہ سے اس میں مرد اور عورت کی بھی تفریق نہیں ہے ہمیشہ سے ویسے تو یہ فطرت ہے جانور کی لیکن انسان میں سے جب انسانیت ختم ہوتی ہے تو پہلے جانور بنتا ہے سزا نہیں ملتی تو پھر درندہ بنتا ہے اور سزا ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی کتنے بھائیوں کو سزا ملی آج تک کتنے بھائیوں کو سزا ملی کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کو تو گھر میں رکھا بہن کو بیاثرہ کر کے نکال دیا کون سا ایسا قانون ہے اور بہت ساری جگہوں میں تو بھا بھی ایسا ہوتا ہے کہ پروپٹی کی وجہ سے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ انٹینیرس میں تمہیں پتا ہوں کہ کیا کچھ ہوتا ہے کہ بہن پروپٹی کا حصہ نہ بنے تو پھر کہاں کہاں شادی کر دی جاتی کاروکاری شادی تو چلو ایک چیز ہے کاروکاری کر دیتے ہیں اس لیے کہ پروپٹی میں حصہ نہیں ملے باپ اپنے بچے اگر بچے الگ بھی کرتا ہے یا کوئی اللہ نہ کرے طلاق ہوتے کچھ تو باپ منٹیننس دیتا ہے بچوں کو کتنے بچے ہیں جن کو باپ کوٹ میں کھیج سکتا ہے یا ماں کوٹ میں کھیج سکتی ہے کہ بچے بھی ہمیں منٹیننس دیں اور کتنے بچے دیتے ہیں منٹیننس کوئی نظام نہیں ہے اور اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جو خودغرض لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں پکڑو نا میں سمجھتی ہوں چند رشتوں کو محبت کے رشتوں میں بھابی اب اسنہ کی چیزیں وہ آگے میں ڈاکٹر مزنہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا اور ہمارے ساتھ آج جو سنہ ہیں جن کا تعلق ابت آباد سے ہے سنہ کی کہانی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہو سبتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں جو ان کو پہچان بھی گئے ہوں اسپیشلی ابت آباد کے جو لوگ دیکھیں ہم ہمارا مقصد ناشنل ٹی وی پہ آکے کسی کی تظلیل کرنا نہیں ہے ہم تو جنہوں نے برائی کیا ان کو بھی بڑے دھر کے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بہن ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے پہچان جاتے ہیں میں آپ کی قائد بتاؤں یہ اپنے ہیں نا ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے نام بدلا نام ہم نے غیروں کے لیے بدلا ہے اپنے تو آواز سے پہچانتے ہیں چیرہ لاکھ چپا دیا صرف آنکھیں ہی اپنوں کے لیے کافی ہیں اور اچھا ہے اگر اپنے دیکھ رہے ہیں اور انہیں آج بھی احساس ہو جائے یہ شاید وہ جملے جو کبھی بھائی نے نہیں سنے ہوں گے اس کے موں سے آج سنے لیں کبھی ہوا ہے احساس ہاں ہوتا ہے کبھی میں اکثر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پروگرامز پہ بات کرتے ہیں اور جب کہانی سنی جاتی اور اس پہ بقاعدہ بیٹ کے اپنین دیا جاتا ہے تو ہوتا ہے احساس لوگ واپس آ کے معافی مانگ کے پر ٹھیک ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں دیکھو سب نہیں لیکن ہوتے ہیں میں ایک ایسی پرسنی پیج بہت کام ہوگی ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے ہم نے احساس کی بات کی رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں جس رشتے میں احساس ختم ہو جائے وہ رشتہ ختم ہو گیا اگر بھائی کے دل میں بہن کا احساس ختم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا اب بھائی نے بڑی تفصیلن بات کی چند چیزیں یاد رکھے اصل کسی بھی ماشرے کی تباہی کا باعث جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی عدل و انساء مغرب میں بھی سوشل میڈیا ہے مگر لوگ اپنے ٹائم پر آفیس جاتے ہیں آٹھ گھنٹے آفیس میں گزارتے ہیں آدھ گھنٹہ لچ بریک اور کپتاو دوس کے بعد وہ آفیس سے کنیک نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے تو وہاں احساس سے ذمہ داری چند چیزیں پرابلم ہمارے ساتھی ہوئی کہ ایک تو ہمارے پاس ٹکنالوجی آگئی اور ہمی تک تیار ہی نہیں تھے ہم وہ قوم ہیں کہ جو نہ ہمارے پاس تعلیم ہیں نہ ہمارے پاس شعور ہیں اتنی پاورفل چیز ہمارے پاس آگئی آپ نے بالکل صحیح کہ بھابی لوگوں کو اس چیز کا حساس نہیں ہے کہ جب آپ بار بار کرتے ہیں کہ میں نے یہاں بریانی کھائی میں اس فلا مال کے اندر ہوں دوسرے دیکھتے جو افورڈ نہیں کر سکتے نہ ان کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے ہم کامپلیکسز وہ پیدا کر رہے ہیں بلکل اچھا سنہ آپ ان کے پاس کیسے پہنچیں ایبٹابات میں کیا ہوا کب ہوا کیسے شروع میں چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جو ٹی وی میں جتنے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں میں گھر سے میری ساتھ مجھ پر ظلم کر کے کیونکہ میں وہ پوائنٹ مسنے ہی کرنا چاہتی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ وٹے سٹے کی شادی کا سلسلہ ہے میرے باہر پہلے رشتہ گیا پہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے میں نے باہی کو منع کیا میں نے کہا باہی میں نے نہیں شادی کرنی شادی شدہ لڑکے سے ساتھ اس کے دو بیٹے بھی ہیں ایک ساتھ سال کا ایک چار سال کا ہے یہ ابھی بھی اپنی دوسری شادی کا بتا رہی ہیں اور ایک میری سوٹن بھی ہے وہ بھی چار سال ہو گئے وہ نے اپنے شور سے نراز کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی گھر سے نکال دیا ہے اچھا اور اپ کی پہلی شادی یہ آپ کی پہلی شادی تھی ٹھیک ہے آپ کی پہلی شادی ہوئی ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے پہلے سی بیوی تھی اور اس کے دو بچے بھی تھے یہ آدمی کون تھا یہ آدمی ہمارے دور کا رشتدار تھا اچھا دور کا رشتدار تھا اور اس سے آپ کے بھائی نے آپ نے بھائی سے کہانی کہ آپ کی امڈ کیا تھی جب آپ کی شادی امیتی پچیس سال تھی پچیس سال تھی تو آپ نے بھائی کو یہ نہیں بولا کہ میری تو اتنی زیادہ امڈ نہیں ہے تو آپ نے میری ایک شادی شدہ بندے کا انتخاب کیا میرے لیے کہا ہے میں نے بہت زیادہ کہا کیا جواب آیا جواب یہی کہ آپ اپنی ذمہ داری نبانا چاہتے ہیں کہانی یہ ہے امہ اببہ حیات پر اور امی اببہ میرے دونوں نے یہ اس دنیا میں اور بھائی نے یہ کیوں کیا کیونکہ اس کی بہن مطلب وٹہ سٹھا جو ہوتا ہے تو امہ نے انکار کیا اس نے انکار کیا کہ ہم اس گھر میں شادی اس لیے نہیں کر سکتے وٹہ سٹھے میں کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اور اس کو بھی زہر اترازات تھے جو بھی کرتا ہوگا جن ایکٹیوٹیز میں بھائی نے یہ بات اپنے دل سے اور گرہ کے باندھ لی کہ میری نند نے انکار کیا ہے میرے بھائی سے شادی سے جب امہ اببہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہن چلی جاتی ہے بھائی کی کسٹڈی میں کہنے کو بھائی کی کسٹڈی میں لیکن دراصل بھائی کی کسٹڈی اب وہ انڈائریکلی وہ آگئے بھائی نے ایک ایسی جگہ رشتہ لگایا کیونکہ ان کے دل میں وہ جگہ ختم ہو گئی تھی انہیں لگا کہ یہ وہ وقت ہے جب میں اس کو سزا دے سکتی ہوں تو پھر انہوں نے یہ سزا کے طور پر اس لڑکے کو منتخب کیا جو آلویڈی شادی شدہ تھا جس کے دو بچے تھے جس سے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی فیصلہ بھابی کا امپلیمنٹ کروایا بھائی نے بھائی آپ نے خاندان میں کسی سے آپ نے بات نہیں کی چلے ماں بھاب تو سر پر موجود نہیں تھی لیکن باقی کوئی گھر مزور بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا بھائی کی آپ کے ساتھ کوئی پیار محبت بھائی تو ویسے بہنوں کے بڑے کہتے ہیں کہ محافظ ہوتے ہیں نہیں وہ پیار نہیں جو ماں بھاب کا پیارت ہے وہ بھائیوں نے نہیں دیا بھائیوں نے نہیں اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی اور پھر آپ اپٹ آباد میں ہی رہی یہ کون سا نکا ہے جس پر مار پٹائی بھی ہوتی ہے دس تن نے گزرے مجھے بہت مارا پیٹا یہ تو سوال ہے نا دس دن بھی نہیں گزرے تھے اور میں نے زہر بھی کھائی تھی ایک طرف ان کہانیوں کو جب ہم سنتے میں دیکھتی ہوں کہ ایک طرف ایک عورت ہے جو کہ مجبور ہے جس کی آواز جس کی بات نہیں سنی جاری اور دوسری طرف ایک اتنی پاورفل عورت ہے جس نے بھائی کو جس طرح گرفت میں لیا ہے کہ اس کی بات بھی سنی جاری اور اس کی غلط حرکتوں کو انکارج کیا جارہا ہے کہ بالکل سہے کیا رہی ہے ہاں؟ ای ڈون ڈرسٹیند س سامسی مجھے اب یہ بتاؤ کہ آپ نے دس دن کے اندر ہی آپ اتنی دلبرداشتہ ہوگی تھی کہ آپ نے زہر کھا لیا جی کیونکہ میری ساز مجھ پہ بہت ایسا ہماری لگا رہی تھی میں نے کہا میں ایسی نہیں ہوں اگر میں ایسی ہوتی تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرتی اس سنی تائم انکار کر دیتی میں مجبور ہو کر میں نے ہاں کی ہے اور میں نے ماں باب اس دنیا میں نہیں ہے مجھے انصاف چاہیے تھا مگر وہ مجھے انصاف نہیں ملا can you imagine the level of frustration نہ بھائی کے پاس جا سکتی ماں باپ نہیں ہے میاں تو ویسے ہی مارتا ہے آپ کو بہنیں ہیں بہنیں ہیں بہنیں ہیں بہن جاں بھائی ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ بہن تو آجاتی ہے بہن کہتی ہے ہم مجبور ہیں اپنے سسرال میں نہیں ہم اپنے سسرال میں نہیں بہن بھی آگے نہیں آئی تو میاں نے جو ساس نگل زام لگاتی کی کوشش نہیں کی وہ کہتا ہے میری ماں صحیح کہتی ہے میرے جیٹھوں نے بھی حالہ تک میرے پر الزام رگائے ہیں تو غرم ان سے موشنا تھا اگر میں اتنی بوری تھی تو آپ نے مجھ سے شادی کی ابھی تو شادی کو تس سن ہوئے ہیں جی میں نے کہا ہے انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے خط دس بھی میں ہمیں کربان کر دوں گا تو پہلی والی بیوی کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کیا ہوتا تھا وہ اسی گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہتی تھی مجھ سے پہلے ہی انہوں نے بکا دی تھی چلی گئی ہے وہ آپ سے پہلے انہوں نے اس بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا جی اور جن کے بچے تھے وہ کہاں تھے وہ انہوں نے چھین لیئے بچے چھین لیئے تھے جی اور وہ بچے آپ کے پاس میع نے بچے رکھے دمائن قب定 جی میع نے بچے چھین لیئے ایک مہینے کا تھا اور ایک دو کال کا تھا ایک مہینے کا تھا اور اس وقت دو تو وہ ایک مہینی کا بچہ وہ کون سمالتا تھا پھر وہ اس کی دادی سمالتی تھی پھر اس کے بعد میری شادی کروائیں پھر میں سمالتی تھی اس کے بچے کو تو آپ کتنی کتنا عرصہ ہوا جب آپ نے زہر کھایا کہ کیا جکھانے کی کوششی ہی خود میں نے یہی کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا میں نے کہا بھائی اس طرح میری ساس پر ظلم کر رہی ہے اور میرے شہر نہیں سن رہا وہ کہتا ہے نہیں تو مانا عید کے بعد میں تمہیں لینے کے لیے ہوں گا یہ عید کا چاند سسرال میں صحیح ہوتا ہے میں نے کہا نہیں مجھے لے کر جاؤ یہاں سے پھر میری ساس نے بھی کہا کہ نہیں انہیں شادی ہوئی ہے اس کو یہیں بھی ہمارے ساتھ عید کرے گی پھر انہوں نے ساتھ رمضان میں میرے روزہ تھا چھٹا روزہ تھا چھٹے روزے میں میں نے سسرال کے اوپر اپنے جیٹ کے گھر گئی وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے میں نے کہا میری ساس بیمار ہے اس طرح ہے نیند نہ خراب ہو اوپر چلی گی اوپر انہوں نے دروازے بھی بند کر دیئے نیچے آ رہی ہے نیچے بھی دروازے بند کر دیئے نہ نیچے اتر دیتی نہ اوپر جانے دیتی رستے میں کھڑی ہو گئی ہے پھر میرا جیٹ میرا ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کر آیا اور اتنی گالیاں دی میری ساس نے بھی گالیاں دیئے مجھے گالیاں کھڑی تو آپ تو ساس کلس کے اوپر گیتی کہ تبیہ ٹھیک نہیں جی تو وہ کیا کہہ رہے تھے ان کو گھسا کی چیز کا تھا کہ مجھے اس کے جین دوسری بہو کے ساتھ بیٹھنانے دیتے تھے یعنی دیورانی جیٹھانے کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے کھوئی اور پولے نہ کھولے تو کیا ان کے ساتھ بھی گھر میں سے ہی سلوکتا ہے جی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوکتا ہے جی ان کے ساتھ بھی اسے ہی ہوتا ہے اس قسم کی سٹوریاں معاشرے میں بہت زیادہ قومن ہیں یعنی جس کے پاس طاقت ہے مرد کے پاس بزائر معاشرے میں طاقت ہے وہ جس طرح چاہے عورت کو استعمال کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجھے بتائیے یہ خاتون کیا تھانے جا سکتی تھی کوئی اور ملک ہوتا چلی جاتی نا فون کرتی نائن ون ون فون کرتی میرے ساتھ ظلم ہوئے میرے ازبنڈ مجھے مار رہا ہے اس کو بند کر دیتے یہ اگر تھانے جاتی ہیں تو اس کی تو اپنی عزت محفوظ لی ہے زہر کھا سکتی تھی بچاری ہماری عورت یا زہر کھا سکتی ہے یا اوپر سے چھلانگ لگا سکتی ہے ندی میں جان دے سکتی ہے اگر میں اپنی اگزامپل بھی دیکھو تو میں بڑی کانفرینٹ ہوں میرا بھائی میری پیچھے کڑا میرا ابو مجھے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے باوجود کوئی بھی چھوٹی سی بھی کسی چیز ہو چاکے کس نے میری گاڑی بھی مار دیا تو میں اس کے لئے بھی تھانے نہیں جا سکتی کیونکہ تھانے جانے کے لئے میں جگر چاہیے ہوتا ہے تو وہ جو گھر سے نہیں نکلی جس کے بھائیوں کی سپورٹ اس کو نہ ہو وہ اگر خدا چلی گی تھانے چلی گی تو اس کے بھائیوں نے اس کے پھر کچھ اور بھی چلی جا ہوں اول تو تھانے میں دومیسٹک وایلنس کے کیسز میں وہ بیچ میں پڑھتے ہی نہیں میں گئی ہوں تھانے میں تین دفع گئی ہوں وہ پڑھتے ہی نہیں ہے اول تو وہ آپ کی ایف آئر نہیں کارٹیں گے وہ ایک کچھی پچھی ٹائپ آپ کو چپ کر آنے کے لئے اور آپ کو رفا دفع کرنے کے لئے وہاں پڑھتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے کہ دیکھیں یہ جو ڈومیسٹک وایلنس کی کیسز اس میں ہم اس لئے نہیں پڑھتے کیونکہ میابی بھی آپس میں ابھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بُرے کون منتے ہم لوگ کہ آپ لوگ اگر بُرے فور ایگزامپل بن بھی جائے تو تم لوگ کونسے بہارے رشتے دار ہو یا کونسا باد میں تم لوگ سوسائیٹی سے آسٹرسائز ہو جاؤ گے اور تم کانون کی حد میں کام کرو گے تم اس سے ہٹ کے تو نہیں کرو گے جو کانون ہی جائے کانون کا فرض کیا ہے کہ کم زورت سے حفاظت کریں ٹومیسٹک وایلنس کی کیسز میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کا دماغ روی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مار دیا ہاتھ اٹھا دیا تو ایسی کونسی بات ہے ایسی کونسی بات ہے چھوٹی سی بریک کی طرف جاری بریک سے واپس آئیں گے تو سنا سا مزید بات کریں اور وہ بہنیں جو میں دیکھ رہی ہیں اور وہ بہنیں جو کہ شاید اس سکرب سے گزریں ہیں آپ لوگ بھی میکو اکثر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیئر کرنے سے بھی نہ اور نہ شیئر کر پا رہے ہوں تو اندر یہ سب چیزیں کٹھی ہوتی جاتی ہیں وہ ایک اور ایک موزی مرس میں تبدیل ہو جاتی ہیں اب میں کال کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتا کہیں جائے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید سارم بورنی ٹرسٹ میں جنہوں نے اس وقت شلٹر لیا ہوا ہے سنہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آلیہ بھاوی کے ساتھ اور سنہ جن لوگوں نے میں ابھی جوائن کیا میں ان کو بتا دوں کہ سنہ کا تعلق بسکلی ایپٹ آباد سے ہے ان کے بھائی نے ان کی بھابی نے زد کر کے زد میں ان کی شادی ایک ایسے شخص سے کروا دی تھی جو کہ آلڑی مارٹ تھا جس کے دو بیٹے تھے ان کی شادی کے بعد انہوں نے سنہ بلکل ایسا یہ ہے جیسے آپ کی شادی کے بعد آپ کی میاں نے اپنی پہلی بیوی کو وہاں سے بھگا دیا بچے اپنے پاس رکھ لیے ایک ماں کا بچہ ایک سال کا بچہ اور اس کے بعد آپ کو مارتے پیٹے کی دس دنوں میں پھر آپ نے وہ چیز بھی کی جو کہ بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی جب آپ نے بھائیوں آ رہا انہوں نے تب بھی بولا کہ اچھا جی چاند دیکھ لو عید کا اس کے بعد گھر آنا یہ آپ کے بھائیوں کی الفاظ ایک نیا تھیری ہے نا یہ ہم اکسر بائدوئے یہ ہم اکسر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے بچہ ہو جائے گا نہیں نہیں پہلے تو شروع کرتے کہ لڑکے کی شادی ہو جائے گی تو وہ سنبھل جائے گا جس نے آج تک نوکری نہیں کی جس نے آج تک ذمہداری نہیں پکڑی وہ شادی کر کے اچانک سے ٹھیک ہو جائے گا جو کام ماں پوری زندگی نہیں کر پائے وہ بیوی آگے پانچھن میں کر لی دوسرا یہ کہ اوہ اچھا ابھی تک سے ٹھیک نہیں چلو کوئی نہیں کوئی نہیں بچہ ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک مارنا چھوڑ دے گا اور اگر بیٹے ہو رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ بیٹی ہو جائے گی تو سنبھل جائے گا اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں میں فاتما بات کر رہی ہیں جی فاتما کیسی آپ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ میں بلکل آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہی ہوں میں بہت 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 آپ کو خصان کرتی ہوں آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے تو میری یہی ایک اگزارش ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتی ہوں میرے شوہر میں بھی دو شادیاں کی ہوئی ہیں اچھا اس کے نا تین بچے ادھر سے اور پانچ بچے میرے پاس رہے ہیں میں پہلے بھی اپنی شادی شدہ تھی لیکن یہ جو آپ کی سامنے آپ کے پاس بہتی ہیں یہ جو آپ کو موضوع بتا رہی ہیں کہ میری سامنے میرے اوپر ایسے ٹوچر کرتی ہے ایسے گلتل رام لگاتی ہے ایسے سارا کچھ ہوتے ہیں یہ آج کل کی سامنے یہ سبیوں کے ساتھ ہی یہی ہوتا ہے تو فاتنہ آپ کی بلکل سن رہے ہیں فاتنہ بولی ہم آپ کو سن رہے ہیں جی جی تو اس لئے آپی یہ جو آج کل کے محول ہیں یہ محول کے حساب سے یہ جو آپی سنا کی آب بات چلا رہے ہیں یہ میں دیکھ رہی ہوں تو یہ جو آج کل کا حساب ہے یہ سبیوں کے ساتھ ایسے ہیں میں آپ کے پروگرامیں آنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اور میرے جو بھار والی ہیں میری امی ابو نہیں ہیں امی میری ابی فوت ہوئی ہیں ابو میرے پہلے فوت ہو چکے ہوئے ہیں فاتنہ آپ کے بھائی ہیں میرا بہن بھائی فسو تیلے میں اکیلی ہوں اور میرے جو بھار والی ہیں وہ بھی میرے ساتھ کامن نہیں کرتے انہوں نے مجھے لوارت چھوڑ دیا ہوئے بچوں کے لئے کچھ سپورٹ ہے مطلب میاں بچوں کا خرچہ مجھے بار کام کار دیا ہوئے ہیں میرے بھار پہنو پڑا ہوئے ہیں مجھے بہت بہت بچوں کے لئے ہی آپ کے بال کارٹ دی ہیں انہوں نے جی میرے پاس بال بھی پڑے ہوئے ہیں یہ مجھے بہت مارتا ہے بہت پیرتا ہے میرے دانگ بچھنے توڑ دیئے ہوئے ہیں خال میں بابی آپ اس کے اس کو لیے آپ پلیز فاطمہ آپ اپنا جو نمبر ہے وہ دروپ کریں یا اگر نمبر آپ چلا دے ہیں سارم برنی ٹرس کے لیے سارم برنی ٹرس کا نمبر چلا دے ہیں کیونکہ دیکھیں اور یہ کانٹیکٹ کریں ان کا شوہر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کے اپنے بہن بھائی نہیں ہے جو سوتیلے بہن بھائی ہیں ماں باپ ان کے نہیں ہے تو ان کے پاس کون ہے ہمارے لابا پھر تو اگر ہمیں کال نہیں کر کے بتائیں گے تو یا اور کس کو بتائیں گے میں چاہوں گی پیس سارم برنی ٹرس کا جو ہے وہ نمبر چلایا جائے تاکہ فاطمہ اور اسی بہت ساری ماری بہنیں اور اسپیشلی میں چاہوں گی فاطمہ کا نمبر بھی لے لیا جائے کے لئے رہے لگے پیس بھی لیے فاطمہ کو بلاشتے ہیں اور یہ چینل کی کپسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں ان کے لئے پرسلی میں بھی آپ کے لئے بہل کلیے یا میں بہل کلیے آپ کے لئے والنٹیر کرنا چاہوں گی کہ کہ آن کے تو میں پہلہ بن کلیے لیکن پہ بہل کلیے میں 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 ساتھ ہوں میں ساتھ ہوں میں کھڑے ہونے کے لئے بہل کلیے تیار ہوں ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جے اسلام علیکم سائمہ بول رہی میں اسلام آباد سے جی سائمہ کیسی آپ ٹھیک ہے ہاں جی اللہ کا شکر ہے بلکل یہ جو آج کا ٹاپک ہے دل دکھتا ہے دیکھ کے اور حالات سارے جو ہمارے ملک میں شروع ہو گئے ہیں اور میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو اپنے ذہن کھولنے چاہیے اپنے دل بڑے کریں اپنے اندر تبدیلی لائیں اور ہماری جو مورل ویلیوز ہیں ہماری جو اسلامی ویلیوز ہیں تو ہم میں تو ریکوئرس کروں گی کہ اس کو ہمارے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ایڈ کریں ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ پیار و محبت کے رشتے ہم نے قائم دستے ہیں اچھا لیکن سائمہ ایک چیز آپ نے بہت پیاری بات کی لیکن دیکھیں ہم بھی بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں نساب میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ بہن سے کتنا پیار ہونا چاہیے ماں کی کیا عزت ہے بیٹی کا کیا عزت ہے کیا احترام ہونا چاہیے کیا مقام ہے سب چیزیں ہم تاری بات کرتے ہوئے ہیں لیکن جہاں پہ جی چیزیں نہ صحیح ہو رہی ہونا پھر وہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے لاؤ کہ انسان خود چاہے جتنا مرضی برا ہو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز غلط کینا تو میں لاؤ کی گرف میں آ جاؤں گا کیونکہ اب ہم کسی ایک ایک شخص کو ہم صحیح نہیں کر سکتے کوئی نہیں شہزادہ ہے شروع وہی سے ہوتا ہے سب کچھ لیکن جہاں باہر کے ممالک میں جہاں پر میں مجھے مجھے بلکل غلط مت لی جائے گا لیکن آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ماں باپ نے بیٹی پسند کی شادی پر بیٹی کو مارا تھا تو وہاں پر بھی باہر کے پھر انہیں بھی سنٹنس یا تھا ماں باپ کو جیل ہوئی تھی کہ انہیں بیٹی کو کیوں مار دیا تو وہ ماں باپ تھے سگئے ماں باپ تھے تو یہ باہر law ہے نا یہاں پیٹلیس یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ بیٹی پسند کی شادی کرے کوٹ جائے لڑکے کے ساتھ تو ماں باپ وہاں اس کو مار دیتے ہیں کوٹ میں کھڑے ہوکے گولی مار دیتے ہیں کوئی اس کو کچھ کہنے والا کچھ نہیں ہوتا تھوڑ سے laws ہونے چاہیے تاکہ laws کے مطابق کوئی چیز چلے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ماں باپ کی نہ سنیں بلکل سنیں لیکن ماں باپ بھی اتنا دیکھیں کہ اپنی غیرت کو لوگوں کے سامنے ایسے گولیوں سے چھلنی مت کریں اسلام علیکم جی علیکم السلام جی ریاض صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ 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 شکر ہے مدیہ بات یہ ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ نہیں رکیں گے بلکل کیونکہ جب اپنے کہتے ہیں آپ نے کہا کہ جی کوٹوں میں گولیاں مار دیتے ہیں اگر کوٹوں پر انصاف ہو اور ہم جیسے بھائی اپنی بہنوں کو یہ بوجھ سمجھ کے بوجھ ہی سمجھتے ہیں کہ ایک دم دیکھتے نہیں ہیں سر سے اتارا جس کو ذمہ داری کا نام لیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے لیکن اللہ تعالی کے پاس بھی تو جواب دینا ہے کل کل کیا ہوگا ہے مجھے بات بتائیں یہ زندگی کتنی ہے ساٹھ پینسٹھ سال سے اوپر ہم نہیں جا رہے ہیں تو اس کے بعد اب کتنی رہ جاتی ہے بیچ سال پندرہ سال بیچ سال اس کے بعد کیا جواب دیں گے کبر میں ہمیں چاہیے بہنوں کو بوجھ نہ سمجھیں بہنوں کے لیے وہ ہی پسند کریں جو اپنی بیٹی کے لیے اپنی بیگم کے لیے جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اپنی بہن کے لیے بھی تھوڑا سا غیرت ہونی چاہیے بھائیوں میں بھی یہ نہ سمجھیں جس طرح یہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے سامنے ان کے ماں باپ نہیں تھے تو یہ دیکھیں بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے درجہ ہوتا ہے بلکل اور اگر میں نے تو میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو اپنی بہنوں کے گھر چلا جاتا ہوں اور ان کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ لے جاتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ میرے لیے جو ہے وہ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ میرے رکے ہوئے کام اللہ پاک نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دریا ہے دعاوں کا کمندر ہے اگر کوئی سمجھے تو بلکل اور جو آپ نے بات کی تو اللہ کرے جو جتنے بھائی جو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی آپ جیسے احساس ڈالے اور جب ماں نہیں ہوتی تو ماں کی غیر موجود کی میں جو بہنیں ہوتی ہیں ہی ماں بن جاتے ہیں میری ایک نم سعودی عرب میں تھی اللہ ان کو غریقے رحمت کرے بھائیات نہیں وہ سعودی عرب میں جب بریانی پکاتی تھی تو میرے ایک دیور کو بریانی بہت پسند تھی تو وہ وہاں بریانی کھاتے وہ ہر دفعہ کہتی تھی کہ کہیں سے میرا بھائی آجائے میں اس کو یہ بریانی کھلا دوں یہ ہوتا ہے بہن کا دل صحیح بات کہ کوئی کتنی انیوزول چیز ہے لیکن اس کو اپنے بھائیوں سے مان بھی بہت اور پیار بھی بہت آیا بھائی جب میں نہیں رہی پاکستان آئی تھی تو مجھے لوگ پوچھتے تھا نہیں تمہیں کہاں سے آئے ہوں فلا فلا اچھا کتے بھائی بہنوں تین بہنیں شکل یوں سے یوں ہو جاتی تھی چلو اللہ بھائی نہیں اللہ اچھا کرے بے اچھا اچھا اب ہم پہار کے پلے بڑھے ہیں میں سوچی تھی پتہ نہیں یہ بھائی کیا چیز ہوتی جو میرے پاس نہیں ہے مطلب بھائی کیا ہوتا ہے بہنوں کی جان ہوتی ہے مان ہوتی ہے اور لوگ اس طرح کیوں ہمیں کم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تین بہنیں اور ہمارا بھائی نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بھائی اگر ایسے ہوتے بھائی تو پھر میں بھائی بخیر پہ ٹھیک ہوں لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا بار بار لفظ غیرت آرہی ہے غیرت آرہی ہے غیرت بغیر شرم و حیاء کے نہیں ہوتی جس میں شرم و حیاء ہوگی اسی میں غیرت ہوگی معاشرے میں حیاء چلی جا رہی ہے تو بے غیرت زیادہ ہوگئے ہیں جس کو غیرت کا نام دیتے ہیں کسی عورت کو مارنا غیرت نہیں ہے بے غیرت ہی ہے کمزور پہ ہاتھ اٹھانا بے غیرت ہی ہے جس میں حیاء اور شرم ہوگی وہ کبھی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا کمزور کا سہارا بنے گا جہاں تک بھائیوں کی بات کی دیکھیں پہلے گھروں میں تربیت کچھ ایسی ہوتی تھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی جس گھر میں انصاف ہوگا وہ انصاف محلے اور پھر معاشرے میں پھیلے گا گھر میں انصاف نہیں ہے تو آپ ایکسپیکٹ مت کریں اچھی بوٹی جو بیٹی کی پیٹ میں جانے ہیں تو یہ ہوگا کہ جو اچھی چیز ہے وہ بھائی کے پاس جائے گی جو بھائی نہیں ہم ابھی تک ہم اسی چیز میں پھسے میں ہیں لیکن ایک بات میں بتاؤں عورت اچھی ہے اس سے چھیننے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے پیار سے مانگیں ہم اسی دینے کی جانتے ہیں اس پر یہ پریشر ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو دیوی بنا دی ہے دیوی بنا کے اس کو پوچھتے ہو اور اس کو انسان نہیں رہنے دیتے ہو مرد جسمانی طور پر طاقتوار ہے جذباتی طور پر مرد کمزور ہوتا ہے تو عورت پر ایک چیز یاد ہے کہ نفسیات میں جب ہم کسی شخص کا علاج کرتے ہیں جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیے دوسروں پر غصہ کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے جب وہ کسی کو دباتا ہے تو اسے طاقت محسوس ہوتی ہے یہی مرد کرتا ہے مرد یہی کام کرتا ہے ہم ہر چیز میں چھوٹ چیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں کہ ہم نے ریلیجن کو لے آتا ہے اگر اپنے ریلیجن لے آتا ہے ہم ہر ریلیجن میں بھی بیٹی کو فوراں اگر کوئی چیز لے آجی تو بیٹی کو سب سے حصہ دیا جاتا ہے چھوٹی بہن بھائی اتنے دیتے ہیں اور کچھ گھروں کے مجھ آدھاتی ہیں چلکتی ہے بھائی جتنے مردی چھوٹے ہو بہن سے دس سال بھی چھوٹے ہو تو بھائی کو بولا جاتا ہے کہ بیٹا ایت میں آپ نے بہن کو ایدی باجی کو ایدی دے لیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں احساس سے زمداری دالا جاتا ہے تربیت ٹھیک اسی طرح جیسے بہن کو بولا جاتا ہے کہ بھائی کا خیار زندگی میں لوگ پر خواتین چور ہوتی ہیں کہ تمام تا جو بہاریں زندگی میں وہ ماں باپ کی زندگی تک ہی ہیں وہ اس طرح سے کیونکہ ہم نے اپنے آس پاس سنا دیکھی ہیں کہ ماں باپ اگر چلے جائنا پھر وہ بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ پھر بیٹیاں رول جاتے ہیں اگر بیٹوں میں بھائیوں میں احساس ذمہ داری نہ ہونا پھر بہن بھائیوں کے ہوتے بھی پورے معاشرے میں یتیم ہو جاتی ہیں بھائی جوان ہونا تو پھر کہتے ہیں بہن یتیم نہیں ہے بھائی سر پر موجود ہے لیکن اگر بھائیوں کی ہوتے بھی بہن اگر اکیلی پڑ جائے تو پھر وہی بات ہے نللہ اونلہ راجیوں اولاد ہو تو کہتے ہیں کوئی بیوہ نہیں ہوتی بیٹوں ہو تو کہتے ہیں وہ سہاگ ہوتے ہیں لیکن میں تو دیکھتی ہوں کہ ہم وہاں پہنچ گئے کہ پٹائی لگا کے اور ماں کو نکال دیتے ہیں اور ایسے ایسے آپ کے سامنے ہی ہمارے پاس ایک وقت شو میں خاتون رہے تھی اتنی پیاری آنٹی ان کا بیٹا جو اچھی نوکری کر رہا تھا ایک سیاستدان تھے ان کے ساتھ وہ ان کی ٹیم ان کی جو گارڈز کی ٹیم تھی اس کو ہیڈ بھی کر رہے تھے اور اپنی ماں کو وہ اتنا مارتے تھے اتنی پیاری خاتون ہمارے پاس آئی تھی وہ روری ہوتی تھی اس کا کام ہے دوسروں کی عفاظت کر رہا ہے اور وہ بتا رہی تھے ان کا بیٹا ان کو کیا کیا باتیں کر رہا ہوتا تھا اسی گھر میں جو کن خاتون کا اپنا ہے ہم نے شو کہ ایک بیٹی آئی اور اس کے بعد باقی جو اور بیٹی ہیں ہم نے ہمیں ضلیل قرار دیا ہے ٹی وی پہ جا کے بات نہیں کر دی ہے وہ حضرت بیم نے کہا پہلے آپ آ جاتے ہیں ہم ان کو کال کرتے ہیں انہوں نے فون بند کر دیا اپنا فون آف کر دیا اپنا اگر وہ ماں دماغی توازوں بھی کھو بیٹھیں ہیں تو آپ آکے ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں نہیں امی جی آپ کو کیا ہوگیا آپ کسی باتیں کر رہی ہیں لیکن وہ آئے نہیں جو ابھی نہیں آئیں جو سٹوڈیو میں خاتون نہیں تھی جن سے بھی ہم بات کر رہے تھے ان وہ اتنی بھریویں تھیں کہ وہ فون پہ بھی بات کریں دیکھو وی آؤٹ دینا چاہیے آپ کسی غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے آپ کتنا بھی اس کو سیف کریں اگر ہوا بھر رہے ہیں وہ پھٹے گا غبارہ اور وہ کسی جگہ بھی پھٹ جائے گا پروپر وی آؤٹ دیجئے آپ ظلم کی انتہا کریں گے تو ظلم کا نتیجہ ایسے ہی نکلتا ہے پھر بعد میں رونے کی ضرورت نہیں ہے رشتوں کو بھی جو ہی کھیشتے ہیں بہت زیادہ ایک خد تک رشتہ کھیشتے ہیں پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اتنا مت کھیچئے کسی چیز نفسیات میں بہت ضروری ہے پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے ماں کے پاس وقت ہوتا تھا بیٹا یا بیٹی اپنے پرابلم ڈسکرز کرتے تھے آج ماں سوشل میڈیا پہ آگے ہیں سب لوگ بزی ہیں ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آج کوئی کسی کی سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اگر ایک شخص کے اندر غبار ہے وہ کس کے پاس جائے گا کس کو بتائے گا دیوار سے تو باتیں نہیں کرے گا بہت خطرناک بات مشورے بھی ہم کس سے مانتے ہیں نصیت بھی کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو ہمارا گروپ پہ ہیں وہ تو غلط ہے اپنوں کو چھوڑکے ہم ان سے مشورے مانتے ہیں ان کے کہنے پہ ہم اپنی زندگی چلاتے ہیں پہلے جیسے ہوتا تھا کہ شام کے وقت کورسیاں رکھے آجار پہ رکھے بزرگ باہر بیٹھ کیا اور آپس میں باہر ڈسکس کر لی خواتین بیٹھ جائے کرتی تھی آپس میں باتیں کوئی نہیں دکھ سوکت کر لیتی تھی اب چیزیں ہو رہے ہیں اب کمپیٹیشن کی چیزیں بھی زیادہ آگئی ہیں اچھا سانا مجھے آپ یہ بتانا اب جب سے ابتاباد سے ادھر آئی ہو کسی بھائی نے آپ کو کانٹیک کرنے کی موشش کی ہو کسی نے بھائی اور دونوں نے کانٹیک نہیں کیا بہنوں نے کانٹیک کیا انہوں نے بھی نہیں کیا نہ بھائی نے نہ بہن نے یا کوئی تو پیچھے آیا ہو کہ ایک لڑکی جو ابتاباد سے یاد رکھنا یہ تو ان کے لیے ایک بہتر بات ہے زندگی سے ذمہ داری نکل گئی یہ تو ایک بہتر بات اور ایک جملہ جو اس بچی نے مجھے بتایا جو ہر دوسری تیسری عورت جس کی ظلم کرتی ہے ساس یا میاں وہ جملہ بولے اور ہم اس کو بتائیں کہ وہ کتنا برا جملہ ہے جب اس نے میرے شو نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے گھر نہیں جانے دوں گا تو میں سولی پر چڑھاؤں گا سولی پر چڑھاؤں گا میں بریک پر جا رہی ہوں میں بریک سے واپس آتی ہوں جب ہر میں سے بات کرتی ہوں بریک کے بعد ایک بات پر سے خوش آمدید ہم لوگ ابھی بریک میں توڑے بہت الیکشن کی بات بھی کر رہے تھے تو الیکشن میں بھی جب آپ ووٹ دینے جائے تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ میک شور کریں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے سوشل میڈیا میں ان کے جو سولجز ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ عورت کو چاہے وہ مخالف پارٹی کی ہو عورت کو عزت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور خدارہ ان لوگوں کو ووٹ کی جائے گا جو اپنی زبان سے اپنی گفتار سے اپنے عامال سے عورت کو رسپیکٹ دینا جانتے ہوں ورنہ سرنا بھی ہمارے معاشی میں دیکھ کی جائیں گی کرن اور آئیشہ جنہ میں بھی جوائن کیا ہے ایسی بہت ساری لڑکیاں دیکھے جائیں گی بس یہ دیکھئے گا پھر اس کو ووٹ کریں یہ دیکھ لیں کہ وہ عورت کو چاہے ان کی بہن ہو ان کی ماں ہو ان کی بیوی ہو ان کی بیٹی ہو ان کو رسپیکٹ کیسے دیتے ہیں کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کا کردار بتا دیتی ہے آپ کا کردار بتا دیتی ہے آپ کی الفاظ آپ کی باڈی لینگویج آپ کی ایک ایک چیز کی اکاسی کرتی ہے پلیز ایک دوسرے سے مت پوچھئے اللہ نے سب کو اپنی اپنی اقل دیئے یہی کہہ رہی تھی کہ اکثر تو میں یہ دیکھا کس کو دے رہا اور ایک دوسرے سے پوچھ کے مت دیجئے آپ اپنا ووٹنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ ہر انسان انڈیویجنلی فیصلہ کرے تو یہ مشترکہ فیصلے مت کریں اور یہ دیکھے ضرور دیجئے گا ووٹ کہ آپ یہ سوچ لیں کہ کل کلہ خدا نہ خاصت آپ نہ ہو تو آپ نے بیوی بچوں کو کس کے حوالے کر سکتے ہیں کس پہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ آپ کی بیوی بچوں کے عزت اور ناموز کی حفاظت کرے گا یہ ضرور یاد رکھے گا سنا ہمارے ساتھ جو ابھی تھی اور سنا ابھی جو جو ہم سے بات کر رہی تھی سنا نے بولا کہ ان کے بھائیوں نے بولا کہ اگر آئیں یا آپ کے بھائی نے بولا آپ کے جیٹ نے بولا کہ آئیں تو سولی پہ اٹکاؤں گا یہ کس ہے میں نے شوہر نے بولا آپ کے شوہر نے کیا بولا کیا میں نے کہا مجھے کھلا چاہیے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے آپ کتنے سال رہی تھی آپ انیا کے ساتھ میں ایک سال رہی اچھا ایک سال آپ رہی ہیں اور درمیان میں زیادہ بھی لگا لیا تو اچھا پھر میں نے کہا میں اس طرح ضرم نہیں برداشت کر سکتی ہوں مجھے طلاق دے دو میں اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں گی بھائیوں نے نہ رکھا میں اپنی نانی کے گھر چلی جاؤں گی میری ساس نے کہا پہلی کو بھی طلاق نہیں دی تمہیں بھی طلاق نہیں دے گا تو میں سولی پہ لٹکا گیا جیسے پہلی کو بھی لٹکایا ہوا ہے سو بیسیکلی تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی رہو گی تمہیں بھائی زندگی کو شروع کریں نہیں سکتی پھر مجھے اس نے بہت زیادہ مار رہا ہے اپنے کمرے میں لے کر اس نے مجھے سوئی گیس کے پیپ سے مار رہا ہے مجھے بہت زیادہ مار رہا ہے اچھا میں ایک بات پوچھو اس کے مارنے کی وجہ کیا تھی اس سے غصہ کیوں آتا تھا وہ ماں کے کہنے پر مجھے مارتا تھا وہ ماں کیا کہتی تھی اس سے ماں کہتی تھی یہ میں سمجھ گیا بری کومنس تو کہ ہم تشدد کریں تم کسی سے بات نہ کرو جب گھر میں دیورانی جٹھانی ایک ساتھ رہتے ہوئے نہیں بات کر سکتے جب بھی کوئی بھی رشتہ اگر آپ کو باہر نکلنے سے کسی دوسرے شخص سے بات کرنے سے روکے بلا وجہ تو سمجھئے کوئی مسئلہ ہے جو اپنے گھر میں خوش ہے وہ کیوں کسی سے کوئی بات کرے گی بلکہ میں تو عورت کا وہ روپ جانتی ہوں کہ حضا میاں نے مارا ہے آنکھ پہ چوٹ لگی اور کہہ رہے ہیں سیڈیوں سے گر گئے ہیں سگے ماں باپ کو نہیں بتاتی ہے بیٹی کہ میں نے بتا دیا تو ماں باپ کو دکھ ہوگا اور اب تو بھابی سیڈیوں سے گرنے والی اگزیمپل اتنی بات سن لیں کہ جب کوئی کہتے ہیں کہ آپ کے موہ پہ کیا ہوتا تو کہتے ہیں میں سیڈیوں سے گر گئی تھی اس کا مطلب پوراں پتہ چل جاتا ہے کس کو مارا ہے تو اسپطال میں یہاں تک دیکھا ہے کہ کہتے ہیں ہم اکسر لوگ جب ناراض ہوتے ہیں کہ زبان کٹ دوں گا میں یا فلانگر دوں گا یہ ایک ریالٹی لوگ زبان کٹتے ہیں میں نے بچوں کی زبان کٹی میں دیکھی ہے اور مجھے میں نے کبھی سوچ رہا ہے کہ زبان کیسے کٹی جاتی ہے یوں کٹی جاتی ہے یا straight down the line تو بیسی کی بچوں کی بیچ میں سے کٹی جاتی ہے میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میں ماں پہ موجود ہوتی تھی جو ویڈیو بنانے والا میں اس کو پہلے مارتی کہ تم ظلم ہوتے دیکھ رہے ہو میاں نے بیٹی چھوٹی سی بیوی کی گود میں بیٹھی ہوئے ہیں اور کیونکہ بیوی ینگ سی لڑکی تھی اور وہ اپنے میاں کو بتائے بغیر اپنے ماں باپ کی گھر گئی تو وہ اس کے بال کٹ رہا ہے غصے میں بچی اس کی گود میں بیٹھی ہوئے ڈر کے وہ عورت بھی لڑکی ہے وہ ٹراما میں بیٹھی ہوئے اور ویڈیو بنانے والا ویڈیو میں نے سونا تھا میں خود نہیں دیکھ سکی میرا دل کر رہا تھا میں جو ویڈیو بنا رہا میں اس کو مار دوں یہ اس نے کیا اپنے سامنے ہو رہا اور وہ اس کو فلم کر رہا ہے لوگ اب کفن میں ہوتے ہیں قبر کے اندر اور کفن سے مو کھول کے وہاں پہ سیل فی لے رہے ہیں یہ ہمارا جی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے میں نے سنا تھا ناک کاٹی جاتی ہے میں نے ایک ایسے شہر کو دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو غصے میں آیا وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی ناک اپنے دانتوں سے چبا کے بھا گیا جب اتنے وحشی ہوں گے ہم اور اس حد تک سفاق ہوں گے ہم تو ان سے کیا امید کی جائے گی کہ وہ کسی رشتے کی پہچان رکھیں گے یہ وہ دور ہے مہاورے میں جو سنا کہیں سے تو آ رہی ہے آپ کے پاس جاب نہیں ہے آپ پیسے ہی نہیں کماتے ہیں آپ کو کوئی ممی ڈاڈی ایشیوز ہیں آپ کو ریچ کی ایشیوز ہیں آپ درشے کرتے ہیں کوئی وجہ ابھی تک یقین نہیں آتا کہ یہ چیزیں ابھی بھی ہوتی ہیں اور اس کا کسی کلاس سے تعلق نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم لوہر کلاس میں جا کے دیکھیں گے اگر ہماری میڈ روز پٹ کر آ رہی ہے اور وہ ہی کما بھی ہوئی رہی ہے اور شاید وہ پٹ بھی اس لیے رہی ہے کیونکہ وہ کما رہی ہے اور مرد نہیں کما رہا اب وہ کیسے اپنی اس احساس کم طریقوں ختم کرے گا مرد نے اس کے اوپر زور مرد یا عورت جو بھی یہ فطرت ہے جس کو کنٹرول رکھنے کی عادت ہوتی ہے کیونکہ کچھ جگہوں پہ عورتوں کو بھی میں دیکھتی ہوں کیسی سیاست کھیلتی ہیں کیسی سیاست کھیل کے مردوں کے دماغ کیپچر کر کے کنٹرول لگتی ہیں میں تو کہتی ہوں کچھ بھی نہ کرو اگر صرف اللہ کی طرف ہی چلے جانو جو سب ایک مسلمان کے لیے سب سے آسان حل ہے کہ اللہ کی طرف چلے جانو باب یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر کام کرتا ہے جی پڑا لکھا ہے گھر والوں کو دیکھتے ہیں شاہد ہی پر اس لیے دیکھتے تھے کہ لڑکا شریف ہوتا اب یہ کیرن اور ہمارے ساتھ ان کی بہن آئیشہ آئی ہیں ان کی کہانی بھی کچھ ایسے ہم کیوں بیٹیوں کو اور بہنوں کو سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا آپ میں سے بڑی بہن کون ہے آپ میں سے آپ اچھا آپ بڑی بہنوں کیرن اچھا کیرن آپ کہاں کے رہنے والے آپ سارے برنی ٹرس کیسے پہنچی مجھے آپ یہ بتاؤں جی ہمیں کام کرتے تھے یہاں پر جہاں پر کام کرتے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا اور ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا تھا تو پھر انہوں نے ہمیں یہاں پر بھیج آئے اچھا ہوا کیا تھا نکلی کیوں گھر سے یہاں پر کیوں آئیں آپ ایسا کیا ہوا تھا ہمارے اممہ بھا ہمیں بیج رہے تھے آپ کے اممہ آپ کے سگی اممہ بھا تھے میری ممہ سگی نہیں تھی ہم اترائی تھی اور پاپا سگی تھے وہ ممہ کے باتوں میں آگے ہمیں بیج رہے تھے آپ کی اپنی جو سگی اممیت ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے آپ کے اور کوئی بہن بھائی وہ انہی کے بات مانتے تھے ہمیشہ اچھا کہ ان سے شادی ان سے کوئی اور بہن بھائی ہیں آپ کے تین بہن ہے تین بھائی ہیں ان سے یعنی کہ چھ بچے ان سے ہیں آپ پہلی اممہ سے ہیں جی آپ کے اببہ اپنی دوسری بیوینے پہ آپ لوگوں کو بیچ رہے تھے اور کیسے بیچ رہے تھے شادی کے نام پہ بیچ رہے تھے کس نام پہ بیچ رہے تھے آپ لوگوں کو وہ ہیسی ہمیں بیچ رہے تھے بیچ رہے تھے جی انہوں نے زحمت نہیں فرمائی کہ کوئی اور ہم نام اس کو دے دیں کہ شادی کے نام پر وہیسی بیچ رہے تھے جیسے سامان بکتا ہے کیا گھر میں غربت بہت ہے جو بیچ رہے تھے آپناوں کو جی غربت اتنی ہے کہ یہ بچیاں اپنی سیلری بتائیں کہ کتنا کما کے اس گھر میں لاری تھی بیٹا آپ نے کتنی سیلری بتائی تھی آپ کو کتنے پیسے میں ہوتے ہیں صبح سے لے کے اور رات اب یہ ٹوٹل بائیس ہزار کے آن دن جو گھر آ رہی تھی اس کو صبح سے رات تک اپنی ہڈیاں گھس کے اور یہ پیسے کما کے یہ گھر لاتی تھی اور اگر جو انہوں نے مجھے قیمت بتائی کہ لاکھ روپے میں بیچ رہے تھے تو جو ان کی قیمت یہ تو چار مہینے میں تو اتنا کما کے لاکھر دے رہی ہیں یہ اندر کی فرسٹریشنز ہیں جو بھی اس ماں کے ذہن میں ہوگا کالر ساتھ ہے اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں میں کراچی سے نفیسہ بول رہی ہوں جی نفیسہ جی مجھے بازی آلیا باجی سے اور ڈاکٹر مویز سے بات کرنی تھی بلکل کیجے بلکل کیجے جی اسلام علیکم ایکیس سال ہو چکے ہیں لیکن میرے شور شروع سے میں تب سنجھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ میرے پاس گاری ہے میرے اپنا کام ہے یہ وہ سب ہم نے دیکھا وہ جو تیکسی وغیرہ ہوتی تھی جو یہ نواز شریف نکالی تھی یقین میں نے اور دو مہینے تک شادی کے دو مہینے کے اندر دے انہوں نے گاری وغیرہ سب بیج دی بے روزگار ہو گئے اور سمجھے بیس اکیس سال تک ابھی تک میں یہ ان کو برداشت کرتی رہی اب میرے سے حد پاڑ ہو گئی میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا آپ اپنی ماں کے گھر ہو کیونکہ ہم امنوں میں تو گھر سامان ہوتا ہے گھر میرا اپنا ہے اب وہ اپنی ماں کے گھر ہے ایک سال گزر گیا وہ کہتے ہیں میں کھرچہ کچھ نہیں دوں گا کیونکہ میں رہتا نہیں ہوں میری دو جوان بیٹی ہیں دونوں کو میں پڑھا رہی ہوں ماشاءاللہ میری بٹی ایک میڈیکل میں ہیں اور ایک کومرس ماشاءاللہ کر رہی ہے اب سیئے کرے گی وہ اس کو میں جماس کے تھو پیسے لے کے فیس لے کے ان کو میں پڑھا لکھا رہی ہوں وہ کہتا ہے اس کو پڑھا ہونی بچیوں کو کیوں پڑھا رہی ہوں انگریز بنا رہی ہوں مطلب اتنے تانے وغیر آپ میں تنگ آگئی اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ میں یہ رہتا نہیں ہوں تو کیا یہ شوہر اس طرح کہہ سکتا ہے یا کوئی ایک قرائدار کہے گا کہ میں یہ رہوں گا تو پیسے دوں گا تو میں نے کہا بلکل یہ فیصلہ کر لیا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں باپ کا ہونا بہت ضروری ہے تب ہی بچیوں کی شادی ہوگی تم نے کیا حالیہ با جی اور ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہوگی کیا باپ کے موجود کی میں بچیوں کی شادی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں آپ کا مجھے یہ فیصلہ بہت زیادہ پسند آیا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں میاں کے کہنے پر بلکل نہ جائیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں آپ لیکن یہ پوچھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں کو نہ چھوڑو کیونکہ بیٹی کی شادی نہیں ہوگی لوگ کیا کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے جو آپ کو اپنی زندگی میں بہتر فیصل لگتا ہے میاں سے زیادہ ہے تو مجھے یہ سمجھدار لگ رہے ہیں کہ میاں کہتا ہے کہ نہ پڑھا اور یہ کہتی ہیں کہ پڑھا ہو مجھے لگتا ہے یہ بیٹیوں کے لیے زیادہ بہتر فیصلے کریں گے اور اللہ تعالیٰ رشتے بنا دیتا ہے جہاں ہونی ہوگی عزت سے ہوگی انشاءالہ جو یہاں پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو بیٹوں والی ماں ہیں جو بیٹوں والے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہ ایک بات بتائیں کیا آپ ایک ایسے گھر کی بہو لانا چاہتے ہیں جو کہ اپنے باپ سے وہ بھی اور اس کی ماں روز پٹ رہے ہوں یا پھر آپ ایسے گھر سے بہو لانا چاہ رہے ہیں جس نے ٹھیک ہے جو وہ سمجھدار ہیں شریف گھر ہے کہ آگر باپ نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے بلبوتے پہ شریف لڑکی ہے اس کی ماں شریف ہے اور وہ پھر اپنا آن کر رہی ہے مجھے لوگوں کی کرائیٹریہ سمجھ میں نہیں آتے اس معاملے میں اور یہ جو کہہ رہی ہیں دیکھیں بہت سارے باپ زندہ ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو پلیز لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس کی شادی کریں اور ایسے باپ سے ہونے سے صحیح ہے کہ معاشرے میں یہ سوچ ہے مگر یہ ایک چیز بھول گئی کہ اگر ان کی بیٹی کے پاس تعلیم ہے دونوں بیٹیوں کے پاس تو وہ بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ ایک بیٹی کا ڈاکٹر بن رہی ہے دوسری بیٹی سی اے کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ایم بی اے کر رہی ہے تو پھر ان کو ضرورت نہیں اس چیز کی ٹینشن نہ لے سیکنڈلی ضروری نہیں کہ عورت کو معاشرے میں جینے کے لیے مرد کا سہارا چاہیے ضروری نہیں ہے یہ مرد نے ہی بنائی یہ بات تاکہ عورت کبھی اس کے پاس سے دور نہ جائے اس کی کمانڈ رہے اور ان کی جماعت ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنہا نہیں ہے اور ان کے جتنا سمجھ سکتے ہوں ان کے عرشتے بہت ایک حساب کتاب سے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ شادی ہو جائیں گی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس آدمی کے پاس جائیں جو ان کو مارتا ہے جو بیچوں کو تعلیم نہیں لینے دیتا یا اکیلے رہ کر ان کو پڑھا لیں تو یہ بہتر فیصل ہے کہ اکیلے رہ کر ان کو پڑھا لیں بچیاں سہارا بنیں گے ان کے مرمزنہ یہ جو بچیاں جو ابھی جو ٹائم گزار رہی ہیں تو یہ ساری عمر ان کے دماغ میں کیونکہ میں نے اپنی کچھ ایسی فرنس دیکھی ہیں جن کے والد اگر ان کی امنی سے اچھا نہیں تھے تو ان کے دماغ میں اور ان کی نظروں میں ایک آدمی کا کردار اچھا ہے ہی نہیں بلکل وہ ایک آدمی سے اچھا ایکسپیکٹی نہیں کرتی نہ وہ اس کے ہونے سے شیلٹر محسوس کرتی ہیں لیکن ہمارے گر میں باپ بھائیوں ہمارے ساری بھائروں سے لیکن ان کو فرق نہیں پڑھتا کیونکہ ان نے باپ کا اچھا روپ ہی نہیں دیکھا ہوا تو وہ ساری ابھی جو ابھی سے چیزیں بچپن سے دیکھتی آرہی ہیں نا ڈاکٹر مویز میں دیکھتا ہے ساری عمر دیکھیں فرق تو پڑھتا ہے مگر ہمیشہ کبھی بھی سیچویشن میں دیکھیں آپ کے پاس چوئیس کیا ہے اگر تو اس باپ کو واپس لانا ہے جو ماں کو مارے گا تو وہ زیادہ تکلیف دے دوسری چیز یہ ہے کہ ان بچوں نے یہ چیز سمجھنا ہے کہ دنیا میں اچھے مرد بھی ہوتے برے مرد بھی ہوتے تو اب جب ان کی شادیاں ہوں تو وہ دیکھیں کہ اگر ان کا مرد ان پر ظلم کرتا ہے تو ماں کی طرح طاقتور بنے اور زندگی اکیلے گزارے ماں نے چیز سکھائیے اور خود سہارہ بنے کسی اور کا ایک چیز رہاں تو آپ نے جو کہا ایک یہ والا روپ ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں رشتہ نکل جاتا ہے جیسے جن کے باپ نہیں ہوتے کچھ وہ دوسروں میں باپ ڈھونتے ہیں میرے پاس ایک ایسی بچی ہے جس کے سگے باپ نے پانچ سال اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اب اس کا عالم یہ ہے کہ ہر اس عمر کے مرد میں اپنا باپ تلاش کرتی ہے اور اس کو میں نے روکا بس جو اصلی باپ ہے وہی تمہارا باپ کالر ساتھ ہے سلام علیکم جی سلام علیکم کون بات کہہ رہی ہیں میں نام پھول آئیری جی ببکل نام پھول کھول کا نسلاہ نیے جی ہم آپ کو سنن رہے ہیں ہروں جی میں آپ کو سنن رہی ہوں جی ہی کیا مانی محطہ مسلاہ ایک میرے کو دو سال ہو جو کہے آپ تھوڑا سو ہونچا بولیں گے پیس آواز پڑھا دیجائے جی میں یہ کہنا چاہ رہی Mmezi میںی شادی کو دو ساتھ ہو چکے ہیں جی جی اور میری شادی جو ہے وہ سن رہے ہیں maho schwq سن رہے ہم آپ کو سن رہے ہیں ہم آپ کو سن رہے ہائےollہ وسوڑ ترس بüber دیا گا میری شادی کو ہو چکے ہیں دو ساتھ میری شادی م EPA کے سلاحہ ہو چکے تھی مجھاunts میں ان کی آواز نے آرے پیس پیس شادین کی مرضی کے خلاف ہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ speaker کی آواز بڑھا دیجائیں ان کی آواز بہت کماری ہے جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں ہم آپ کو سن رہے ہیں چلیں کال کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کی ان کی کال راپ ہو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اللہ اللہ علیکم جی اسلام علیکم جی واللیکم اسلام جی ببکل کون سا بات کر رہے ہیں جی میں محمد منیر بات کر رہے ہوں جی مونی ساں جی وہ نہ میں یہ پرگرام پہ کے سامن پہ تو اس حوالے سے میرا پڑھا جب مسئلہ تھا تو بات کر رہے ہیں جی جی تو میں نے کیا شادی سرگوڑے سے جی جی تو وہ ادھر میں آدمی میں ہوتا ہوں تو سب کچھ جو ان نے کیا ہے میں نے سب کچھ کیا تو اس کا ادھر قوارٹر پہ میں لے کے ہوں تو دل نہیں لگ رہا تھا تو اس کے میرے پڑھو آئے ہیں اب دیس میں روزے لو جی جی میں آپ کو سن رہے ہیں پلیز یہ میری ٹیم سے پلیز میں ریکویسٹ کروں گی سپیکر کی آواز اور یہاں پہ تھوڑا بہت کیونکہ شاید کام چل رہے ہیں تو وہ ان کی بھی آواز چھوڑی ذرا اگر سٹوڈیو کے پاس سے آواز کم کرا دیں تاکہ مجھن کی آواز صحیح آسکے آواز چھوڑی جی 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 منیر بھائی چھوڑی مجھن mél pew یی آپ کو سن رہے ہیں تو یہ آواز آ رہ Инہ جی منیر بھائی آواز آ رہی ہے بولی ہے بہت جی جی تو اشار کے بطول نہ ہے آپ سے قرآن عالم ہے تو میں اس کو ساتھ لے کے آئے ہوں اس در کو آٹا تھے نا آرمی میں ہوتا ہوں ادھر کو آٹا تھے تو اس کا ادھر دن نہیں رہ گیا تھا تو میں نے سب کچھ جو نے اس کے ماں باپ نے کیا وہ سارا کچھ وقت علاقہ رکھیں سب کچھ تو وہ کی ہے میں نے تو ابھی وہ بیس میں روزے گئی ہے گھر اس کے امین پورا آئے ہیں لے کے کیا ہے تو گھر پہنچیا میں اسلام ہویا وہ خریہ سے اس کے بعد وہ کون بات ہی نہیں کرتی یہ میں جب گھر چھٹی گیا ہوں تو وہ اس نے کون بانک کر دی گیا مونیر بھائی جیم سنوے اچھا پھر آپ نے رابطہ کیا خود آپ منانے کے لیے گئے ہیں ان کو منانے کے لیے گئے ہیں آپ ان کو میرے گھر والی بھی کیا وہ کہتے ہیں اس کا دل نہیں لگ رہا نہ ادھر کو آٹ آنا ہے نہ ادھر تلگان جانا ہے گاؤں میں جانا ہے تو پھر ہم نے رشتہ کر آیا ان سے بات کیا وہ کہتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی جو بات ہیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ بات میں نے کہا انسان ہے باتیں ہو جاتی ہیں میرے بھی لڑائیں بھی ہو جاتی ہیں تو میں نہیں کروں گا تو آپ اس کو سنجھائیں تو وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا بس وہ اس کا میرے بھی کون نہیں اٹھاتا وہ بھی نہیں اٹھا رہی مونیر بھائی آپ نے بولا چھوٹی چھوٹی مونیر بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں میں اسی کونسی باتیں تھی جو ان کو اچھی نہیں لگتی جن پر وہ نراس ہو گئی اور ایج کیا ہے ان کی وائف کی کوئی ایسی باتیں بھی نہیں جو میرے بھی میں ہوتے ہیں باتیں تو وہ کہتے ہیں ایسی باتیں جو کرتے ہیں مجھے رہی پساند نہیں ہے اس کے امی اپو کہہ رہتے ہیں تو یہ بات ہے یہ جو اس کا دل اتر نہیں لگتا مونیر بھائی آپ کی عمر اور آپ کی بیگم کی عمر کیا ہے کتنا ایج دفرنس ہے آپ دونوں میں کتنا ایج دفرنس ہے شادی کتنے عرصے آپ کے لیے کتنے عرصے شادی کو ہے آپ کو چار ماہ ہوئے ہیں چار ماہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی عمر کیا ہے بھائی آپ کی عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے میری عمر اٹھائی سال ہے اس کی بیس اکی سال ہے آہ تو زیادہ دفعہ چھ سات سال کو تو اچھا شادی یہ معلوم کیا کہ لڑکی کی مرضی سے شادی ہوئی تھی آہ سب سے مرضی سے ہوئی ہے پہلے وہ ایک دو ماہ سیکھ رہی ہے پھر وہ مطلب بنا اس کو ایسا مسئلہ ہوا ہے وہ پرشان رہتی تھی میں پوچھ پتا تو کہتی ہے میں ایک سے پاس ہی ہو جاؤں گی واپس ہی آؤں گی وہ ہی ہیں ایک سے دو جملے انہوں نے بولے اور وہ ناراض ہوئی ہے انیر پھر میں ایک دو ایسی چیزیں بتائیں جس پر وہ ناراض ہوئی ہے کیونکہ چوٹ چوٹی باتوں پہ ہوتا ہے کوئی اسی بات آپ کی مسضین کر رہے ہیں کہیں میں نے کہا کوئی بات اسی ضرور jorn بتانے میں وہ جو آپ نے بتانے کی چھوٹی چھوٹی نوئیت کی کیسی لڑائی تھی کھانے پہ لڑائی ہو گئی نمک کم دیا آپ کیسی لڑائی گئی ایسی کوئی بات بڑی نہیں تھی اس کا دل یہاں پہ لگ رہا تھا جن کیا مسئلہ ہے تو پیچھے سے اس کیم پھر اس نے ایک دن میں نے سنے امی کو کہا ہے بھئی آپ کے گھار میں لڑائیاں ہوتی ہیں پھر میں ادھر ہی ٹھیک ہوں اگر آپ مطلوبے جو ہے نا آپ لوگ ادھر لڑائیاں کرتے ہیں تو میں نہیں آتی آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں آؤں گی تو میں نے یہ بھی اس کے بات سنیا ہوں کے مطلب دینا اس کی امی اس کے باتے کرتی رہتی گی ہارڈ ٹائم کیا مسئلہ تھا یہ نہیں کوئی سمجھ آ رہی پھر اس کے امی اور ابو دونوں آئے پھر مجھے بھی کہتے ہیں یہ پرشان ہوتی ہے ہم آئے ہیں اس وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہم ادھر جا کے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پھر ان میں جا کے مجھے پوچھا مجھے پوچھا ہے اور مجھے بتائے بھی نہیں ہے اور مجھے بات نہیں کہا ہے اچھا اب دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائے ٹھیک ہے جی جی میں چاہتا ہوں واپس آ جائے اچھا اگر وہ خدا نہ خاصتہ نہیں آتی تو پھر کیا کریں گے آپ میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے میں نے بہت مشکل تھے اور بہت روح کے دعائیں مانکے شادی کیا اچھا اب ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو گھر کے بڑے ہیں اور آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلے پہ آ جائیے اور یہ جو بات ہے یہ وہ شاید وہ نہیں بتائیں گے اس کے گھر والے جو بھی پرابلم میں وہ گھر والے نہیں بتائیں گے تو بزرگ آپس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لے اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ یہ رشتہ نہیں بجھائے آپ کا اللہ ہی آمینے کار کالر ساتھ ہے اسلام علیکم جی اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں جی میں اب تبات سے بات کر رہی ہیں میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی جی بلکل اللہ بتائیں نہ بتائیے جی جی تو میرا مستب یہ ہے میری شادی کے بائیس سال ہو گیا ہے نا بائیس سال تو اس وقت میں میرے ہزبینڈ بیسٹی تھی میری امی کے مستب آنجے تھے تو میری امی نے کہا ہے کہ میں اس کو شادی دروا کے دیتی ہوں تو اس وقت سے لے کہ ابھی تک نہ انہوں نے کبھی گھر کا خیال کیا میرے ما شاہ اللہ تین بچے بھی ہو گئے نہ کبھی ان کو کبھی بھی پلاسٹر کے چپل جو گھر میں پیلنے ہو گئے تھے وہ بھی نہیں کبھی لہا کے دیا ان کو اور اس کے بعد میں خود بڑی ہوں آگے میں نے افے کیا بیئے کیا میں خود سرنچ چاہ رہی ہوں تو خود بچے کو سنبھار رہی ہوں جزہ لی ہے مکان کا کام لگایا ہوئے اب میں منتنگ کرتی ہوں ابھی میں صبح سے محسس کر رہی ہی کہ آپ خدا کا واسطہ ہے بچوں کو خطہ دے دیا کریں مجھے کچھ بھی نہ دیں لیکن پھر وہی باتیں ہوتی ہیں کہ نہ میرے پاس نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہاں کل لا کے دوں گا یہ کروں گا بائیس سال اسی طرح اسی پریشانی میں گھجر گیا اور میں بی پی پیشنٹ ہوگی ہوں روزانہ میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور میں رات کو بھی پھر تو میں آپ کی حمد کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ نے مشکل وقت کو نکال دیا آپ نے مشکل وقت نکال دیا بائیس سال اور اب تو ماشاءاللہ بچے جوان ہوں گے بچے بڑے ہوگے اب آپ کا علام کرنے کا وقت آئے گا آپ نے سب سے زیادہ مشکل وقت کو نکال دیا اور اگر آپ نے بچوں کا ساتھ دیا تو یقین رکھیے بچے بھی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی افزیب کر رہے ہوتے ہیں آپ تکین کریں آپ تکین کریں مجھے کہ چھٹی ہے آج میں نے آپ کو پروگرام جو ہی ہے لگایا نا تو مجھے لگا میری کہانی چل رہی ہے ادھر جب میں نے دیکھا کہ ایک دم میں نے نبر ڈائل کیا میں نے کہا میں نے اپنا بھی ذرہ دخلیان کروں میرے ماں باپ نہیں ہے میں اپنے دل میں ہی آر بات رکھ کیوں میں کسی دیزائر نہیں کرتی میں جب بہر جاتی ہوں تو میری سٹوڈنٹ ویٹیا مجھے کہتی ہے مہم آپ کو تو کوئی دھوکی نہیں ہوگا آپ کو پر جاتی خوش ہیں تو میں اپنے اندر رکھتی ہوں خرم اور اس وقت جب میں یہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو میرا دل چاہتا کہ میں اپنے دل کی بات کسی سے تشیر کروں اس لیے میں اپنا نام دینا نہیں چاہتی نہیں نہیں ہم بالکل جس کا اعترام کرتے ہیں اور وہی بات کے جسے آپ بھی بات کر رہی اور آپ نے بولا کہ آپ کی پیرنٹس نہیں ہیں اور اللہ آپ کو اتنی حمد دیوئے ہیں آپ پڑھاتی ہیں ایک ٹیچر کا مقام تو ویسے بھی آپ ہماری سر آنکھوں پہ آپ تو ہمارے سر کا تاج ہیں کہ آپ نے ہماری قومیں جو ہیں وہ آگے بنانی ہیں اور آپ بنا رہی ہیں اور آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے سٹوڈنٹس سے بھی کبھی سٹوڈنٹس بھی کہہ رہی ہوتے ہیں آپ اتنی خوش ہیں ایک جگہ یہ غلط ہے یہ بلڈ پریشر یہ ہارٹ کی پین یہ اس لیے ہوتی ہے کہ شیئر نہیں کرتا دیکھیں سب سے تو شیئر کرنا بھی نہیں چاہیے خاص طور پر وہ لوگ جو بے وقوف ہوں مشورے غلط دیں یا بات کو پھیلائیں ان سے نہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایک آدھ انسان زندگی میں اللہ ایسا ضرور رکھتا ہے کئی دفعہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کو ایک اتنی مذبت اتنی اچھی سوچ کی اولاد رکھتا ہے جس سے غم شیئر کرنا چاہیے انسان تنہا نہ رہ سکتا ہے نہ اس دنیا میں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے انہیں کوئی بندہ ضرور دھوننا چاہیے کوئی ایک انسان ہی ہو چاہے جسے ہی اپنے دل کی بات کریں اور اب ان کی اولاد جوانے مجھے لگتا ہے کہ اپنے اولاد میں سے سیلیکشن کریں کہ یہ کس سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں اللہ آپ کو بہت اجر دے گا میں کہتی ہوں آپ نے اتنا صبر کیا اتنا صبر کیا تو آپ کی اولاد میں صلح پاک آپ کے لئے ایک ایسا وزیرہ ضرور بنائے گا جو کہ آپ کو ان تمام تر پریشانیوں سے نکالے گا میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں کہیں مجھائے گا بریک کے بعد ایک بر پھر سے خوش آمدید میرے ساتھ سنہ کرن آئیشہ ریاں پر موجود ہیں یہ صرف جن کی کہانیاں جو آج آپ نے سنی ہیں اسے بینی کی کہانی نہیں ہے جس ہمیں کال چلو کر رہے ہیں اور جو اگزیکٹی انہی چیزوں سے گزر رہی ہیں چاہے وہ کتنی مضبوط عورت ہو چاہے ان کی شادی کو دو ماں نہیں بائیس سال گزر گئے ہوں کہ وہ اس معاشر میں نہائیتی بائزت مقام رکھتی ہیں لیکن وہ اگزیکٹی اسی کرب سے گزر رہی ہیں اور وہی بات کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ میں دیکھیں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا وہ مالی بات ہے کہ ماں باپ نے بھی ایک دن چلے جانا ہوتا ہے یتیمی سے یتیمی جب بھی ہو جس سال بھی لگتا ہے جلد ہی ہو گئی ہے لیکن بے بھی ماں باپ کے چلے جانے کے بات بیٹیاں جس طرح سے تنہا ہو جاتی ہیں وہ دیکھنا بہت تکلیف تھے ہوتا ہے سنا کرن کرن کے تو والد بھی زندہ ہے ماں چلی جانا واقعالات رول جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ماں چلے گی دعا کرنے والا نہیں دعا کے پھر کوئی دوا کرنے والا بھی نہیں ہوتا ماں نا مجھے لگتا ہے ماں باپ اور ماں دونوں کا رول پلے کر لیتی ہے عام طور سے دیکھو جو باپ بہت اچھے ان کے لیے تو میں کہوں گی کہ ہماری سر آنکھوں پر ہے لیکن عام جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر باپ چلا جاتا ہے تو عام طور سے اگر عورت کو فائننشل مسئلے نہیں ہیں کیونکہ میں یہ بھی جانتی ہوں زبدستی فیملی دوسری شادی کرا دیتی ہے اس عورت کی لیکن اگر وہ عورت اتنی مستحقم ہے کہ اپنے بچوں کو پال سکتی ہے کھلا سکتی ہے تو وہ نہیں کرتی ہے دوسری شادی بھی وہ اپنے بچوں کو پالنے میں زندگی لگا دیتی ہے لیکن مردوں کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دن بھی نہیں رہ پاتے اور ایشو دوسری شادی بھی نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ کیا دوسری یا تیسری شادی کے بعد تم انصاف کر سکتے ہو اگر ایک ہی گھر میں تم پہلی بیوی کے بچے دوسری سب کو ساتھ رکھو اور ان میں فرق کر دو تو کیا پھر اس وقت تم یہ نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اور ایک کہاوت اس کیس میں بالکل صادق آئے گی کہ ماں دوسری تو باپ تیسرا یعنی جب دوسری ماں آتی ہے تو باپ آپ کا پرایا ہو جاتا ہے آپ کو لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے تو اگر یہ سٹوری چلے گی تو چاہے جو بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنی زندگی کے فیصلے جو بھی لیں لیکن اولاد ہر حال میں آپ کی ذمہ داری ہے اور انصاف نہ کرنے میں پکڑ ہے اچھا ڈاکٹر میز آپ مجھے بتائیں آپ بندوں کی منٹالیٹی کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اگر میہ مر جانا تو عورت بچوں کو اکیلے پال لے گی چاہے جس مردی قسمہ پرسی کی حالت میں ہو اس کو پالنے کے کے لیے کوشش کرے گی اس کو ہوگا کہ اگر میں دوسرا میہ شادی کروں گی بچوں کو زیادتی ہو جائے گی بندے شادی کر لیتے ہیں چاہے اس احساس سے بھی شادی کریں کہ ہمارے بچوں کو پالنے والا کوئی ہو اور جس عورت کو لے کر آئیں گے پھر اسی عورت کے لیے اپنے بچیاں بیچنے کے لیے بھی ٹھان لے گا تو ایسا کیوں ہے جس مردی عمرو بندے کی مرد اور عورت کی نفسیات سمجھے آپ عورت میں جو صبر ہے اور جو دل کی کیفیتیں وہ مرد میں نہیں ہیں عورت بنا مرد کے بچے پال لے گی محنت کر لے گی مرد نہیں کر سکتا کیونکہ گھر میں جب وہ آئے گا تو اس کا برین پروسس نہیں کرے گا اس کا برین پروسس کرتا ہے گھر کے باہر گھر کے اندر وہ کر ہی نہیں سکتا کام تو اب وہ شادی دوسری کرتا ہے جب دوسری شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے وہ عورت کا قرب مل گیا وہ عورت کی محبت مل گی جو اس کی دوسری بیوی ہے اس میں دوسری محبتیں نیچے چلی جاتی ہے اور یہ ظلم زندگی میں کبھی مت کرنا اکیلے رہ جانا مگر ظلم کبھی مت کرنا کیونکہ جہاں آپ نے نائنصافی کی نا اس کی سزا بڑی سخت ہے آپ اپنی اولاد کو یعنی آپ نے دوسری بیوی سے جو بچے ہوئے ان کو آپ نے فوقیت دی ان بچوں کو آپ نے نگلے کیا ان کے دل سے جو آہ نکلتی ہے جو تکلیف نکلتی نا وہ عورت شلا دیتی ہے تو مہربانی کر کے یہ مت کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی نہ کرو کوئی کام کرنے والی رکھ لو جو گھر میں کھانا بنا لے برطن دھولے کپڑے دھولے مگر اپنے بچوں کو برابری کے حساب سے چلانا اپنی بیٹیوں کو بھی اتنی اہمیت دینا جتنے بیٹے کو دیتا ہم سب موجود ہیں یہاں پہ بابی آپ بھی جانتی ہے آپ بھی جانتی ہے آج کے دور میں جو بیٹی کام آتی ہے بیٹا کام نہیں آتا ہم سب جانتے ہیں خود بیٹی ہوں خود بیٹی ہوں جو آج وہ کام آتی ہے بیٹا نہیں آتا کیونکہ بیٹا پھر کسی اور کا ہو جاتا ہے وہ اپنے سسرال کے کام آتا ہے لیکن مرد کو ہم سربراہ کہتے ہیں تو یہ کیسا سربراہ ہے جو اتنا نازک ہے کس نے کہا سربراہ دیکھیں ہوا یہ میں آپ کو بتا ہوں آپ جب غار میں رہتے تھے رولز ڈیفائنڈ ہو گئے عورت جسمانی طور پر کمزور ہے مرد جسمانی طور پر طاقتور ہے اس نے ایک کام گھر کے باہر لے لیا غار کے باہر لے لیا جنگلی جانور کے شکار کرے گا اپنی بیوی کو بچوں کو اپنے کنڈے کو بچائے گا موسم سے جانور سے دشمن سے اس نے وہ کام باہر لے لیا تو اب وہ یہ ہے کہ اس کی سربراہ آگی خود بخود لیڈر بنی آیا کیونکہ وہ حفاظت کرتا تھا آپ کی عورت کا کام تھا کہ کھانا پکانا بچے پالنا تو وہ گھر تک محدود رہی اچھا یہ منٹیلیٹی جیرٹیکلی پاس آن ہوتی ہے میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آئیے اس بڑے صغیر ہند کے ہم جو مسلمان ہیں اب بالکل ذو اس پاکستان میں ہم برسوں سے بھوکے ہیں ہم برسوں سے غلام ہیں ذہنیت غلاموں کی ہے کیوں بادشاہوں کی غلامی جی حضور جی حضور آپ دیکھیں آج بھی بڑے پولیٹیشن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بس ہوتا ہے نہیں تو یہ جنیٹک میں جو انفومیشن ہے وہ نہیں جاتی نہ مرد کی جاتی نہ عورت کی جاتی کھڑے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی جی والے کم سلام مریہ جی کون بات کر رہی ہے جی سنیا بات کر رہی ہوں خیر قرصے جی سنیا کیسی آپ ٹھیک ہے پہلے تو مجھے آپ کو سلام کرنا تھا کہ آپ کیسے یہ اسے شکر لیتی ہیں بہت شکریہ بس ہمارے دل قسم سے بیٹھو بھی نہیں کرتا لیکن نہ کرنا تو پھر سننے والا کوئی نہیں ہے صحیح بات بلکل ٹھیک بول ہے بس ہمارے دلائے بہت شکریہ خیل �рутڑی پہلے تو صحیحTech сталام ہے ثانی جو بہت شکریہ نعم جی زمی سائل پہلے میرے اببو غائب ہو گئے اچھا ابھی تک نہیں ملے اس نے ہمیں نے ہمارے گھروں میں کام کر کے ہمیں پسلا ہو آئے ای کیا بات بہت مشکل سے یہ زمانہ جو ہے نا بہت ظالم ہے اس زمانے میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا بڑا شب زمانہ ہے اب تیکھو نا اثر کس طرح پڑتا ہے جب آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ زمانہ خراب ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں کوئی اچھا آدمی رہی ہے یہ سچ ہے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں اگر میرے رشتے سے کوئی ایک چلا بھی گیا تو میرے باقی دس رشتے کھڑیں گے میں نے اپنی زندگی میں سنا ہے اپنی جوانی میں اب زمانہ خراب ہے کوئی کسی کھڑے مجھے آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیں ہلو ہلو سالیکم جی والک مسلام کون بات کر رہی ہیں کر رہی ہیں جی کون بات جی کاؤسر جی جی میرا سوال یہی ہے پر اچھا پرگام ہے پہلے تو بہت تاریف اللہ تعالیٰ اس پرگام کرنے والوں کو جو بھی آس پاس لوگ ہیں اللہ ان کو اچھا رکھے صحیح دے کلامہ دے اور ان کو اس زندگی کی تکلیفوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھیں جی میں بس تھوڑی بات کروں گی افتا وقت بہت دیمتی ہے سبھی لوگ انتظار کرتے ہیں آپ سے بات کرنے کا تو میرا نام کوسر پرمین ہے اور میں اس وقت پوٹی چالیس سال کی عمر کی ہوں لیکن چھ سال کی عمر سے جو میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں میرے رشتدار سامنے تھے آس پاسی تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی آج تک ہمیں کوئی پترہ زکاة بھی دے کر ہمارا چھ سال کی عمر میں ہیلپ نہیں تھا میرے مامو سگے تھے دو جو قریب سے قریب رہتے تھے پانچ سے سات منٹ تا راستہ تھا میری والدہ نے میرے بھائی کا نام نواب علی ہے ہم لانگی میں رہتے ہیں اب تو میری شادی ہو گئی ہے لیکن کچھ بات ضرور بتاؤں گی تاکہ جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کما سے کم میری مدد نہیں کر سکے تو ان بچوں کی ضرور مدد کر سکیں جو لوگ ان حالت سے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی مدد نہیں سکتے میرے والد ہم لوگوں کی بلکل کفالت نہیں کرتے تھے زندہ تھے پیسے بھی تھے ان کے پاس لیکن وہ کیا کرتے تھے مجھے اس سے سروکار نہیں تھا کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اللہ رسول کو بھی صحیح سے نہیں سمجھ سکتی تھی تو کیا باپ کو سمجھ پاتی لہذا میری ماں بیگم حاجرہ نام ہے ان کا سب جو دیکھ رہا ہے جانتا میں کچھ نہیں چھپانا چاہتی جی جی اس لیے کہ آگے لوگ ہلپ ان بچوں کی ضرور کریں میں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکی میں نے اپنی عمر میں بہت مشکت میں بتا نہیں سکتی بس میرا رب جانتا ہے اور میں اور میرے پیارے نبی کہ میری ماں نے ہمیشہ کہا کہ بیٹا اللہ کا سہارہ پکڑو اللہ کا آج پکڑو اللہ ضرور تمہاری غیر سے مدد کرے گا ہم دو دو تین تین پاکے رہے چیزیں نہیں ونائیں چاہت چاہت پانچ پانچ دن ماں کندی لگا دیتی گھر کی اور ہمیں رکتی میری ماں کا بھی ماتی دو مارچ کو انتقال ہوا اسی ساتھ اور میرے بھائی نے میرے گھر کے دروازے بیوی کی وجہ سے بند کرے گا جس گھر میں میں نے پیتیس سال محنت کری گھر کو بنانے میں گھر میں فنیچر لانے میں گھر میں ہر ایک چیز لانے میں کہ ہمارے گھر بھی سب کچھ ہو میرا رشتہ چاہے میری شادی ہو تو پینت پہلے میرے بھائی نے میری شادی کری دو ہزار جال میں پھر میں نے اپنے بھائی کی دو ہزار بس شادی پھر اونکی کری میری بھائی ہمیں بالکل بھی عزت نہیں دیتی ایسے ایسے اعزام لگاتی میرے محلیالوں کو پتہ ہے جو سن رہے اس وقت میں نے اپنی زندگی بہت عزت کے ساتھ گزاری ہے میں لانڈی ایک نمبر میں رہتی جی جی ہائی سکول کے پاس کاؤ سر آپ کو جلدی بات کریں شو کا ٹائم کم ہے تو بچاری ماں کے پوری بات سن سکو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بغیر باپ کے صحیح کافتوالے بھابی نے کہ میرا آج شابی ہو گئی ہے میرا شوہر مجھے گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنے دیتے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ سبا تم آرام سے رو ہر چیز مجھ سے منگاؤ لیکن میری باپ کو دیکھ کر اسنی خراب عادت ہو کیونکہ میں اپنی ذمہ داری خود کوری کرتی ہوں آج بھی میں مدر سے پڑھاتی ہوں اور میں خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں میرے شوہر بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہی آمین سبراہ بھی میری باپ پہنے ہوئی نا شاہر کہ مجھے کبھی کوئی روگ روگ نہیں لیکن پتہ نہیں یہ صالح باپی نے بہت اچھی کہا کہ جب باپ ذمہ داری نہیں لیتے تو بیٹیاں ذمہ داری مد لے لیتی ہیں بلکل بلکل صحیح بات کی کہ جب باپ ذمہ داریاں نہیں لیتی تو پھر بیٹی ہی گھر کا جنب وہ سربراہ بننے کی وشش کرتی ہیں کیونکہ اس کے اندر احساس سے ذمہ داری اتنا ہے کہ وہ جاتی ہے کہ کوئی بھی گھر کا انسان جو ہے بہنیں جتنی بھی کم ہو میرے دو بہنیں میرے بھائی ماشاء اللہ ان کو لمبی عمر دے بہت اچھے ہیں دو ایک اور میری بڑی بہن ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے ایک میری بہن ہونی چاہیے کہ بہنیں اور بیٹیاں بہت عظیم ہوتی ہیں اور جن کی گھر بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ان سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا تینکیو سو مچ آلی بھا بھی آپ کا ڈاکٹر مویز آپ کا ڈاکٹر موزن آپ کا سنہ کرن اور آئیشہ اور اسی تمام طرح ہماری بہنیں جو کہ پریشان اپنے گھروں میں اللہ پاک ہم کے مقدر سوارے نخیال لکھے گا شادریہ آبادریہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ